اللہ حمال الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بول سی عجیب و غریب بلڈنگز تو دیکھی ہی ہوں گی مگر آج ہم آپ کو انڈرگراؤنڈ ہوتل سے لے کر چاروں طرف گھومنے والی امارتوں کی صحیح کروائیں گے چینئے ویزٹ کرنے کا خیال آپ کے دن میں بھی ضرور آئے گا تو ہمارے ساتھ اس ٹویڈیو کے لازت تک چھوڑے رہیے گا ریفل سٹی چونگنگ دوستو چین کے شہر چونگنگ میں بڑھنے والی اس ویلڈنگ کا شمار دنیا کی انوکھی ویلڈنگز میں کیا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں کل آٹھ ٹاورز موجود ہیں ان میں چار ٹاورز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے ٹاپ پر ایک فوریزنٹل سکائی بریز بنایا گیا ہے جسے کریسٹل کا نام دیا گیا اور یہ سکائی بریز تین سو میٹر لمبا ہے اور اس میں تین ہزار گلاس پینلز اور پانچ ہزار ایلومینیم پینلز لگائے گئے ہیں یہ سکائی بریز ساڑھے بتیس میٹر چوڑا ساڑھے چھبیس میٹر اونچا ہے جن میں آپ کو دو سیمنٹ پول دو ریسٹورنٹ کیلری اور گارڈن بھی دیکھنے کو ملیں گے اس میں ویو سائٹ بنائی گئی ہے جہاں سے آپ پوری شہر کا نظارہ دیکھ سکیں گے پروڈیکٹ کی کنسنٹریکشن دو ہزار تیرہ میں شروع ہوئی تھی اور امید ہے دو ہزار بیس میں بن کر تیار ہو جائے گی اگورا ٹاور ٹایوان اس تو یہ ہے دنیا کی انوکھی لگتری ریسی ڈینشنل ویلڈنگ ٹایوان میں بنائی گئی ہے اس ویلڈنگ کی کنسنٹریکشن دو ہزار تیرہ میں شروع ہوئی اور ستمبر دو ہزار سترہ میں سے کمپلیٹ کیا گیا اس کا ڈیزائن بلخاتی سیوریوں جیسا ہے اور پوری ویلڈنگز میں ہر ترپودے اور ڈرکٹ لگائے گئے ہیں تاکہ ائر پولوشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اس تو یہ بیس سٹوریز پر مشتمیل گوڑا ٹاور دنیا کی ایک انوکھی بلڈنگ ہے جس میں دو ہزار تین سو سزائے ترخت موجود ہیں اور اگر آپ کو نیچرل لگوں پر رہنا پسند ہے تو آپ کو بھی یہاں ایک گھر ضرور خریدنا چاہیے جہاں پر آپ کو نیچرل کے ساتھ ساتھ لیکسری لائف ہزانے کا موقع ملے گا جس میں چالی سویمنگ پول لیکسری موجود ہیں اور ہر گھر کے سامنے تو ٹریز اور ویجیٹیبل گارڈن بھی موجود ہیں اور اس بلڈنگ کی چھت پر سولر سسٹم بھی لگایا گیا ہے تو کین سولر انرجی کو الیکٹرک انرجی میں کنوار کرتا ہے سونگ چیان ہوتل اس تو دنیا میں زیادہ تر ہوتل کے لیے بلڈنگ بنایا کی جاتی ہیں آپ کو چائنہ کا تو پتہ ہی ہے جو دنیا سے کچھ الگ کرنے کا سوچتا ہے کبھی شیشے کی خطرناک پھل تو کبھی خطرناک پہاڑوں میں آؤٹ ڈور لیفٹ بنا دیتا ہے یہاں بھی انہوں نے دنیا سے ایک الگی پائی سٹار ہوتل بنا دیا جو زمین کی ستاس سے سو میٹر نیچے ہیں کے دو فلوڈز انڈر آؤٹ بنائے گئے ہیں جہاں آپ سمندری جانور کے پاس پیٹ کر جنر بھی کر سکتے ہیں یہ ہوتل شنگائی شہر سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس کے 18 میں سے 16 فلوڈز انڈر گراؤنڈ بنائے گئے ہیں اس لیکسری ہوتل میں 383 بیٹ روم انڈر وارٹر پبلیک ایریاز گیسٹ روم اور سپورٹ سینٹر بھی موجود ہیں ہاں ایک وقت میں ایک ہزار فسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اس ہوتل کی بیلڈنگ انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے جس کے ارد ید آپ کو قدرتی خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور چائنہ کا یہ شونگ جان جدید فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے سینڈ سکائی پارک دوستو سنگاپور میں موجود سینڈ سکائی پارک کا شمار دنیا کی سب سے خوبصورت بیلڈنگ میں کیا جاتا ہے جسے پہلی نظر دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اور رات کے وقت اس کی خوبصورتی میں دسکنہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اس منزلہ میں ٹوٹل 2500 ایک ایٹ رومز ہیں اور بلین لاغت سے بننے والی اس بیلڈنگ میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یعنی کہ شاپنگ مال تھیٹر میوزم ریسٹورنٹ اور کیسینو وغیرہ اور تین سکائی سکیپر کے ٹاپ میں موجود کشتی نمہ کمپلیکس 340 میٹر لمبا ہے جس میں 3900 لوگوں کی کیپیسٹری موجود ہے اس کمپلیکس پر 300 میٹر لمبا سرمنگ پول بھی بنایا گیا ہے جس میں نہاتے ہوئے آپ پورے سنگاپور کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور اس سرمنگ پول کا شمار بھی دنیا کے خوبصورت سرمنگ پول میں ہوتا ہے اور اس بیلڈنگ کی ٹاپ پر سکائی پارک اور گارڈن بھی موجود ہیں جہاں پر آپ کو لیکسری پروٹوکول دیا جاتا ہے ڈائنامیٹ ٹاور دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی عجیب و غریب بیلڈنگ تو دیکھی ہی ہوں گی مگر دبائی میں ایک ایسی بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ دبائی میں کیا ہو رہا ہے دبائی میں ایک ڈائنامیٹ ٹاور بنایا جا رہا ہے تو کہ چاروں طرف گھوم سکے گا اور اس بیلڈنگ کا ایک چکر ایک سو اسی منٹ میں ہی مکمل ہو جائے گا اس ٹاور کو نوے پرسنٹ فیکٹری میں ہی بنایا جائے گا اسے بعد میں اس کی جگہ پر ہڑا کیا جائے گا چار سو بیس میٹر انچے اور اسی فلور پر مشتمل اس ٹاور میں بڑے بڑے سولر پینلز اور وین ٹربائن لگائے جائیں گے جو کہ سلانہ بارہ لاکھ کلو وارٹ پر اورز انرجی پیدا کریں گے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیلڈنگ بھی 2020 یعنی 2020 میں تیار ہو جائے گی اگر ابھی افیشنلی اناؤنس نہیں کیا گیا اس ٹاور پر تقریبا 1.2 بلین ڈالرز ہٹ ہوئے تو اگر آپ کے پاس بھی میلین ڈالرز ہوں آپ اس ٹاور کے کس کارنر پر گھر لینا پسند کریں گے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا قائع ٹاور دوستو اب بات کرتے ہیں دبائی میں موجود اس قائع ٹاور کی سے انفینٹی ٹاور کی نام سے بھی جانا جاتا ہے چتر منزلہ یہ امارہ 306 میٹر لمبی ہے جو کہ نوے ڈگری گھومی ہوئی ہے اور 2014 تک یہ دنیا کی سب سے کڑی نوے ڈگری سے گھومی ہوئی ٹینک تھی مگر 2015 میں چینگائی ٹاور نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس ٹاور کی کنسنٹر ایکشن 2006 میں سٹارٹ ہوئی 2013 میں یہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی کشمار سٹرونگ سکائی کیپر میں بھی ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ